موسیقی شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم والا ہے تمام دعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لئے ہیں اسلام علیکم لیسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل خفناک کہانی آفیشل میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت دلچسپ خفناک کہانی آلائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی سٹوری وقاس ایمن شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے مقاس کتنے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے فیملی فرنڈز ہیں ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے مانچسٹر میں ایک جگہ پر گھر لیا تھا جس لوکیشن پر ان کا وہ گھر ہے وہاں پر اس ایریا میں گھر بہت قریب قریب نہیں ہے وہاں پر گھر کچھ فاصلے فاصلے پر ہیں اور جس سائیڈ پر ان کا گھر بنتا ہے وہ بلکل ہٹ کر ایک سائیڈ ہے وہاں پر لوگوں کا زیادہ عام دورف نہیں ہے لوگوں کا زیادہ گزر بسر نہیں ہے لوگوں کا زیادہ آنا جانا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی پرسکون سی جگہ ہے ان کے گھر کے بلکل پاس ہی ایک کار پارکنگ ایریا بھی ہے لیکن وہاں پر کبھی بھی کوئی کار پارک نہیں ہوتی وہ کافی زیادہ اس جگہ کو دیکھتے ہیں ہیران ہوتے ہیں کہ اتنی کھلی یہ جگہ ہے اتنا بڑا یہ گراؤنڈ ہے اور یہ سپیشلی ہے بھی کار پارکنگ کے لیے پھر بھی یہاں پر لوگ آ کر کوئی بھی اپنی کار پارک نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ میری روٹین ہے میں ڈیلی آفٹر ڈینر واؤک کیا کرتا ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ پارک بڑا کھولا ہے تو کیوں نہ میں اس سائیڈ پر جا کر واؤک کر لیا کروں تو میں اس کار پارکنگ ایریا میں جا کر واؤک کرنے لگا جب میں وہاں پر واؤک کرنے لگ گیا تقریباً مجھے روٹین ہو گئی ایک ہفتہ گزر گیا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جیسے وہاں پر میرے علاوہ بھی کوئی ہوتا ہے جیسے وہاں پر کسی کی آہٹ محسوس ہوتی تھی کبھی بلکل ہلکے ہلکے قدم تو کبھی ایسے لگنا کہ جیسے کوئی بہت قریب سے سانس لے رہا ہو لیکن جب میں اردگرد دیکھتا تھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا میں بڑا سرپرائز ہوتا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اسی طرح سے ایک دن ایسا ہوا میں اپنے روٹین کے مطابق وہاں پر واؤک کر رہا تھا تب ہی مجھے اس طرح سے آواز آنے لگی کہ جس طرح سے کوئی رو رہا ہے اور رونے کی آواز بھی کسی خاتون کی ہے کوئی عورت رو رہی ہے میں نے فوراں سے چاروں طرف پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میرے سیوائے کوئی بھی نہیں تھا میں نے پھر غور کر کے وہ آوازیں سنی تو وہ آوازیں اسی کار پارکنگ ایریا سے آ رہی تھی میں تھوڑا سا اس سے باہر بھی نکلا میں نے یہاں وہاں بھی دیکھا مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آیا تھوڑا سا مجھے عجیب لگا میں واپس آ گیا نیکس ڈے جب میں پھر وہاں پر واک کرنے گیا میری اب ایک روٹین سیٹ ہو چکی تھی آج پھر مجھے رونے کی آوازیں آنے لگی وہ آوازیں بہت زیادہ عجیب تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی عورت ہے وہ بہت تکلیف میں رو رہی ہے لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ نظر نہیں آتی تھی جیسے میں ان آوازوں کو دھونتا دھونتا میں نے سارے جگہ کو ویزٹ کیا مجھے پھر بھی کوئی نظر نہیں آیا لیکن جب میں واپس وہاں سے آنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے کوئی سایا دیکھا ہے کوئی ایسے کالے رنگ کا سایا جو بالکل میرے آگے سے گزر کے گیا ہو میں نے زدگی میں پہلے دفعہ اس طرح سے کوئی بلیک شیڈو کوئی پرچھائی دیکھی تھی میں اکثر لوگوں سے سنتا تھا کہ ان کو پرچھائی دکھائی دیتی ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر جنات ہوتے ہیں لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ پتہ نہیں پرچھائی دکھنے میں کیسی ہوتی ہوں گی وہ ویزیبل کیسے ہوتی ہیں کیسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی شیڈو یا پرچھائی کو دیکھا ہے تو آج میں نے اپنی جب آنکھوں سے دیکھا تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا ڈر گیا میں تیزی سے وہاں سے واپس آ گیا یہ بات میں نے اپنے ایک اور دوست سے بھی شیئر کی ابنڈنڈ ایریا ہے جب میں نے وہاں پر کار ابھی میں پارکنگ کر کے اپنی گاڑی سے نکلا ہی تھا تو مجھے بھی کسی عورت کے رونے کی آواز آئی پہلے میں نے اپنا وہم سمجھا پھر میں نے وہ آوازیں جب تیز ہوتی محسوس کی گونجتی محسوس کی تو میں انہوں آوازوں کے تقب میں گیا اور میں نے اسی کار پارکنگ ایریا کی بلکل بیک سائیڈ پر جہاں پر بلکل ویرانہ ہے جہاں پر کوئی آتا چاہتا بھی نہیں ہے میں نے وہاں پر کسی کو بیٹھ کے روتے بھی دیکھا وہ دیکھنے میں ایک عورت تھی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وجود بہت عجیب سا بڑا سا ہونے لگ گیا بڑھنے لگ گیا تو میں ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں پر کوئی گڑھ بڑھ ہے میں نے انہیں یہ کہا کہ میں نے ایک پرچھائی تو ضرور دیکھی تھی لیکن میں نے وہاں پر کسی عورت کو یوں نہیں دیکھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اسی کار پارکنگ ایریا کو دن کے ٹائم دیکھنے کے لیے جا رہا تھا تو ابھی میں وہاں سے داخل ہی ہونے لگا تھا تو مجھے ایک دم سے بیک سائٹ سے کسی نے آواز دی وہ کسی مرد کی آواز تھی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک پریسٹ تھے وہ اسی ایریا کے چرچ کے ایک پریسٹ تھے انہوں نے مجھے رکا اور یہ کہنے لگے کہ آپ یہاں پر کیوں جا رہے ہیں آپ کو کیا کام ہے میں نے یہ کہا کہ یہ پاس میں میرا گھر ہے میں اکثر یہاں پر واک کرنے کے لیے آتا ہوں تو میں دن کے رائے میں اس جگہ کو وزٹ کرنا چاہتا تھا ابھی میں نے انہیں کوئی بھی بات نہیں بتائی تھی تو وہ یہ کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر عجیب و غریب معاملات ہیں یہ جگہ آبینڈڈ ہے ایکچلی یہ جگہ ہانٹڈڈ ہے بہتر یہی کہ اگر آپ یہاں پر جائیں تو زیادہ دیر نہ رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ نائٹ میں تو یہاں پر بلکل بھی نہ جائیں میں نے انہیں اپنے دوست کی بات بھی بتائی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کچھ سال پہلے یہاں پر ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس جگہ پر ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن اس کی ڈیتھ باڈی یہاں پر تین دن اسی کار پارکنگ گیراج میں پڑی رہی تھی کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تو جب ایک آدمی نے وہاں پر ایک عورت کی ڈیتھ باڈی دیکھی تو اس نے فوراں سے پولیس کو کال کی اس کے بعد سے یہاں پر عجب و غریب معاملات ہیں اس کے ڈیتھ کیسے ہوئی اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا کوئی بھی نہیں جانتا اس کے بعد خوف کے مارے لوگوں نے یہاں پر آنا جانا اور یہاں پر اپنی کار سپارک کرنا بند کر دی کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے ہیں اگر آپ اس ٹاؤن کے لوگوں سے اس کار پارکنگ گیراج کے بارے میں بات کریں گے تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے بہتر یہی ہے کہ آپ واپس آجیں جب میں نے ان کی بات سنی تو میں بہت خوف ستا ہوا مجھے اپنی دوست کی ساری بات یاد آگئی کہ وہ جو بات کہہ رہا تھا بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا میں نے اس مخلوق کو بظاہر نہیں دیکھا تھا دلوایا تھا اس کا وہ بلیک شیڈو کی فارم میں میرے سامنے آنا مجھے احساس دلانا میرے پیچھے قدموں کی آہٹ کرنا شاید وہ اس وقت وہاں پر موجود ہوتی تھی تو جب میں نے یہ ساری باتیں سوچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے بعد میں اس کار پارکنگ گیراج کی طرف کبھی بھی نہیں گیا یہ ایک سٹوری تھی جو وقاس احمد منچسل سے شیئر کی بہت شکریہ وقاس صاحب کا بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی فائزہ شیئر کر رہی ہے فائزہ کہتی ہے میں گجرات کے رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ جوانی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے ہم لوگ ایک گھر میں رہتے تھے وہ گھر جو تھا وہ سیکنڈ فلور پر گھر تھا اس گھر کی کنسٹرکشن ایسے تھی فیکٹری تھی تو اس کا ویئر ہاؤس تھا اور اس کا جو اوپر والا پورشن تھا وہاں پر ہم لوگ رہتے تھے نیچے والا حصہ تایابو کے پاس تھا تو انہوں نے اس جگہ کو اپنے ویئر ہاؤس بنا دیا اور وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ بہت گنجان آباد جگہ پر تھا کیونکہ ہم لوگوں کے گھر کے بالکل جو فرنٹ سائیڈ بندی تھی وہاں پر ایک بہت قدیم اور پرانا ٹرک سٹینڈ تھا وہاں پر ٹرک آ کر کھڑے ہوتے تھے رات کے ٹائم وہاں پر کافی زیادہ تو وہاں پر بہت زیادہ عرش رہتا تھا کیونکہ وہ روڈ جو تھا وہ آگے سے کافی زیادہ مارکیٹس کو لگتا بھی تھا ہم بھی ملکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا وہاں پر ہم لوگوں کے علاوہ بھی بہت اور بھی گھر تھے وہ سارے گھر بہت قدیم اور پرانے زمانے کے بنے ہوئے تھے انہی میں سے ہم لوگوں کا بھی وہ ابائی گھر تھا جو میرے دادا جی کا پہلے گھر ہوتا تھا ہم لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے رات کا ٹائم تھا تقریبا دس گیارہ بجے کا ٹائم تھا تو وہاں پر ہم لوگوں کے گھر کے بلکل پاس ہی ایک شاپ ہوتی تھی وہاں سے ہم لوگ کھانے پینے کی چیزیں لاتے تھے سردیوں کا موسم تھا وہ شاپ جو تھی وہ وہ گیارہ ساڑھے گیارہ میں تک کھولی رہتی تھی ہم لوگوں کو کچھ چیزیں کھانی تھی ہم نے بڑی مشکل سے ہمی ابو سے اجازت لی میں اس وقت ایٹھ کلاس میں تھی وہ سکس میں تھا ہم لوگ جیسے ہی اپنی نیچے والے پورشن سے نکل کر باہر آئے اپنی گلی میں سے نکل کر باہر روڈ پر آئے جس طرف ہم لوگوں نے وہ شاپ پر جانا تھا وہاں پر کافی زیادہ ٹرک کھڑے ہوئے تھے بلکل سنسان وہ جگہ تھی سردی ہونے کی وجہ سے ایک دو لوگ تھے جو اپنی بائیک پر وہاں سے گزرے تھے ہم لوگوں نے وہ کھانے کی چیزیں لی وہ انکل بلکل شاپ بند ہی کرنے لگے تھے تو ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ رک گئے جب ہم لوگوں نے وہاں سے چیزیں نہیں تو ہم لوگ واپس آنے لگے ابھی ہم لوگ اپنے گھر کی طرف نہیں آئے تھے تو اگدم سے جب ہم لوگ شاپ سے باہر نکلے میرے بھائی میرے بھائی نے اگدم سے چیخ ماری اور یہ کہنے لگا کہ وہ دیکھو سامنے کتنی بڑی عورت ہے اس نے بلکل ایسے ہی کہا کہ وہ دیکھو سامنے کتنی بڑی عورت ہے میں نے کہا کہاں پر رہے وہ کہتا وہ دیکھو بلکل وہ ٹرک کے پاس کھڑی ہوئی ہے مجھے اس کی بات سن کر بڑا عجیب لگا میں نے اسے کہا نہیں یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے جبکہ مجھے بھی کچھ محسوس ہوا تھا کہ جیسے ٹرک والی سائیڈ پر کوئی چل کر جا رہا ہے میں نے اسے کہا جلدی چلو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اس کو میں لے کر فوراں گھر آگئی اب ہم لوگوں کا جو چھت تھا وہاں سے وہ ٹرک اڈا پورا نظر آتا تھا میں فوراں سے بھاگتی بھی اوپر گئی کہ میں ذرا جا کر دیکھتی ہوں سردی بھی بہت زیادہ تھی وہ بلکل بلیک کلر کی تھی وہ بلکل وہ جو ٹرک کی جہاں پر دھیر سارے ٹرک کھڑے ہوئے تھے لائن میں ان کے پیچھے کبھی ایک جگہ پر جاتی تھی کبھی دوسری جگہ پر جاتی تھی پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ ہے کیا ایک دم سے ایسا لگنے لگے جیسے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سپارک کر رہی ہیں میں ڈھر کے نیچے بیٹھ کی کہ یہ مجھے دیکھ نہ لیں اب وہ جو ہم لوگوں کی چھت کی دیوار تھی اس میں وہ ونٹیلیشن ہولز بھی تھے وہاں سے جب میں جھانگ کر دیکھنے لگی تو میں نے دیکھا وہ جو عورت تھی ان ٹرک سے باہر نکل کر جب روڈ کی طرف آئی تو وہ ایک نارمل عورت بن گئی اس کی ہائٹ بلکہ نارمل ہو گئی جبکہ جب وہ ٹرک کی بیک سائٹ پر تھی تو اس کے قد بہت زیادہ لمبا تھا اب وہ اس نے کپڑے بھی عجیب طرح کے پینے میں تھے جیسے کوئی سفید کلر کا لباس تھا اس کا میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان ٹرک سے باہر آئی ابھی وہ روڈ کے اوپر پوری طرح سے آگے نہیں گئی اور وہ غائب ہو گئی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا میں بہت ڈر گئی اور میں چیخیں مارتی ہوئی نیچے آئی میں نے یہ بات آ کر امی کو بتائی میں بہت خوف زدہ تھی مجھے خوف سے بخار ہو گیا امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تو اوپر کیوں گئی تھی امی نے ہم لوگوں کا سختی سے اس ٹائم رات کے ٹائم گھر سے نکلنا بھی بند کر کیونکہ امی کہتی ہے ابو بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پر اس جگہ پر بہت زیادہ جنات کا بصیرہ تھا شروع شروع میں وہاں پر بہت بڑے بڑے کارخانے بھی ہوتے تھے وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بلکل ویران ہو گئے وہاں سے لوگ چلے گئے وہ کارخانے بھی اسی لیے بند ہوئے تھے کہ اس جگہ پر بہت زیادہ جنات تھے پھر آدی سے زیادہ جگہ پر وہ جو کارخانے تو ان کو گرا کر ان لوگوں نے پہلے یہاں پر یہ ٹرک سٹینڈ بنا دیئے اس طرف جو تھا حصہ یہاں پر لوگوں کے شروع سے ہی گھر تھے لوگ شروع سے ہی رہتے تھے تو ابو بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس حد تک جنات اس حد تک جنات تھے کہ شام ہوتے ہی لوگوں کو عجیب و غریب چہروں والے لوگ عجیب و غریب مخلوقات دکھائی دیتی جو بلکل آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی اور پھر غائب ہو جاتی تھی عموما یہ ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم جتنے بھی ٹرک ہوتے ہیں وہ بڑی چیزوں کو لوٹ کر کے تو وہ دوسرے شہروں میں جیسے جاتے ہیں لیکن وہاں پر رات بھر وہ ٹرک کھڑے رہتے تھے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ اتنا اتنا عرصہ وہ ٹرک وہی پر کھڑے رہتے تھے اور رات رات بھر ایسے لگتا تھا جیسے ان کو زور زور سے کوئی ان کے اوپر چیز مارتا ہے اور آواز آتی ہے ابو بھی اب یہی بات بتاتے تھے کہ تائیابو وغیرہ بھی اس گھر کو اسی رہے چھوڑ کر گئے تھے ان لوگوں کے ساتھ بھی اکثر ایسے معاملات ہوتے تھے کیونکہ جس جگہ پر میرے تائیابو کی فیکٹری تھی ان کی بھی ایک اپنی فیکٹری تھی اسی لئے انہوں نے اس جگہ کو ویئر ہاؤس پر آیا ہوا تھا ان کو واپسی پر کافی زیادہ رات ہو جائے کرتی تھی تو جب وہ اس حصے میں اپنے گھر کی طرف آنے لگتے تھے تو وہ جنات اکثر ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے کبھی کسی جانور کے روپ میں ان کے بائیک کے سامنے آ جاتے تھے کبھی وہ کہتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بائیک کے اوپر کوئی آ کر پیچھے بیٹھ گیا ہے اور دیکھنے پر پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا یعنی گھر تک آتے آتے بہت زیادہ دکت ہوتی تھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے تایابو اپنے کام سے واپس آ رہے تھے تو ابھی اپنے گھر نہیں پہنچے تھے یہ ایریا سٹارٹ ہو چکا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے راستے میں ایک بوڑی عورت کو دیکھا آتی رات کے ٹائم وہ بوڑی عورت جو تھی عجیب و غریب طرح سے چلتی ہوئی جا رہی تھی میں نے اسے بلایا نہیں وہ بلکل میرے سامنے ہی چلتی ہوئی جا رہی تھی عجیب و غریب آوازیں بھی نکال رہی تھی جیسے میں نے اس کو کروس کیا میں اس کے پاس سے گزرا تو مجھے اس کے ہسنے کی آواز آئی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا یہ مجھ پر ہس کیوں رہی ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا وہ غائب ہو چکی تھی اور وہاں پر کوئی گلی بھی نہیں تھی کہ وہ کسی گلی میں جاتی ہے یا کوئی گھر ہوتا میں تایابو سمجھ گئے بائیک سے اترے گھر کا دروازہ کھولا چاہ بھی ان کے پاس ہوتی تھی تو وہ کہتے ہیں مجھے وہی بوڑی عورت مجھ سے پہلے وہاں پر ایک بہت بڑا درخت ہوتا تھا اس کے نیچے بیٹھی ہوئی نظر آئی وہ اتنے خوفزاد ہوئے فوراں سے اندر چلے گے ہم لوگ وہاں پر اس گھر میں تقریباً سات آٹھ سال رہے بینے اور میرے بھائی نے ہم نے پہلی دفعہ ہی وہ عورت دیکھی تھی لیکن اکثر جب ہم لوگ گرمی کے موسم میں چھت پر سویا کرتے تھے تو باہر سے عجیبوں کو نہیں آوازیں سنائی دیتی تھی لیکن ہم لوگوں کو تب اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ یہ کن چیزوں کی آوازیں ہیں کبھی کسی کے ان جسی چکنے کی آواز آجانا کبھی کسی کی آواز دینا کسی کا نام لے کر پکارنا اس طرح کے اکثر معاملات وہاں پر ہوتے تھے پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا یہ ایک کہانی تھی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ای میل آئی ڈی نشیرمک57 اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بسٹوری شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل میں اپنے دوسرے چینل پر بسٹوری آنیر کروں گی آج میں نے اس چینل پر ریکارڈنگ نہیں کی ہے تو کل آپ لوگ ضرورت کو وزٹ کریے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی جیرو دعاوں میں مجھے میری فیملی کو ضروری یاد رکھے گا تینکیو فور واشنگ سٹے ٹیون اللہ نکھے پان